جرہا سنگھ بھگوان کشن کے ماما کنس اپنے پورو جنم میں کانیمی نامک اصور تھا جسے بھگوان وشنو نے مارا تھا کنش کا سوسور مگد کا سمرار جرہا سنگھ تھا مہا بھارت کال میں جرہا سنگھ سب سے شکتی شالی راجہ تھا شریف کشن دوارہ کنس کا ود کرنے کے بعد بھگوان شریف کشن کو سب سے زیادہ کسی نے پریشان کیا تو وہ ہے تھا جرہا سنگھ جرہا سنگھ بردرد نامک راجہ کا پتر تھا اور جنم کے سمیں دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا جرہا نام کی راکششی نے اسے جوڑا تھا تب ہی اس کا نام جرہا سنگھ پڑا تھا مہا بھارت ید میں جرہا سنگھ کورو کے ساتھ تھا جرہا سنگھ اتینت کرور اور سامرہ جیوادی پرورتی کا شاشک تھا ہریوانش پوران انسار اس نے کاسی چوسل چیڈی مادلوہ ویدہ انگ ونگ وکلنگ پانڈے سوپیر مدر کشمیر اور گاندھار کے راجاؤں کو پراجیت کر کے سفی کو اپنے ادھین بنا لیا تھا اسی کارن پرانوں میں جرہا سنگھ کی بہت چرچہ ملتی ہے جرہا سنگھ کا مطر تھا کال یون پھیم نے جرہا سنگھ کے شریر کو دو ہشوں میں بیوقت کر اس کا بد کیا تھا جرہا سنگھ کے کئی قسی ہیں جس کے چلتے وہاں ویوادوں میں رہا یہ سب سے بھینکر ویکتیوں میں پرانے کال کے چھٹے نمبر پر آتے ہیں جرہا سنگھ پانچوے نمبر پر آتے ہیں مہا بلی مہا بلی آجر عمر ہیں کہتے ہیں کہ وہ آج بھی دھرتی پر رہ کر دیوتاؤں کے ورد کارے میں لپتے ہیں پہلے اس کا ستان دکشن بھارت کے مہا بلی پورم میں تھا لیکن مانتہ کے انسار اب مربھومی عرب میں ہے جسے پرچین کال میں پاتا لوگ کہا جاتا تھا اہی راون بھی وہیں رہتا تھا سمندر منتھن میں اسے گھوڑا پرابت ہوا تھا جبکہ اندر کو ہاتھی اولیکنی ہے کہ عرب میں گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور بھارت میں ہاتھیوں کی صرف بھکت اصوروں نے راجہ بالی کی چرچہ پرانوں میں بہت ہوتی ہے پہ اپا شکتیوں کا سوامی لیکن تھرماتمہ تھا پہ مانتا تھا کہ دیوتاؤں اور وشنو نے اس کے ساتھ چھل گیا حالکہ بالی وشنو کا ہی بھکت تھا بھگوان وشنو نے اسے اجار عمر ہونے کا وردان دیا تھا ہرنے کشپ کے چار پتر تھے انوحالاد، حالاد، بھکت پرلاد اور سنلاد پرلاد کے کل میں ویروچن کے پتر راجہ بالی کا جنم ہوا بالی جانتا تھا کہ میرے پرووج وشنو کے بھکت تھے لیکن بیعہ بھی جانتا تھا کہ میرے پرووجوں کو وشنو نے ہی مارا تھا اس لئے بالی کے مند میں دیوتاؤں کے پرتیدویش تھا اس نے شکرہ چاری کے ساندھے میں رہ کر سوال پر آکمن کر کے دیوتاؤں کو کھردیر دیا تھا بہتینوں لوگوں کا سوامی بن بیٹھا تھا بالی نے بھارت کے ایک نئے اتحاس کی شروعات کی تھی یہ بورانک بھارت کے سب سے شکتی شالی بیٹیوں میں پانچویں نمبر پر ستھاپی تھے چوتھے نمبر پر ہیں ہرنیاکش ہرنیاکش بہنگ کر دیتے تھا بہتینوں لوگ پر اپنا ادھکار کرنا چاہتا تھا ہرنیاکش کا دکشین بھارت پر راج تھا برمہ سے ید میں اچھے اور امرتہ کا وردان مرنے کے کارن اس کا دھرتی پر آتنک ہو چلا تھا ہرنیاکش بھگوان ورہ روپی وشنو کے پیچھے لگ گیا تھا اور وہیں ان کے دھرتی نروان کے کارے کی کھلے اڑا کر ان کو ید کے لیے للکارتا تھا ورہ روپ وشنو جو تھے ورہ بھگوان نے جب رساتر سے باہر نکل کر دھرتی کو سمندر کے اپس تھاپیت کر دیا تب ان کا دھیان ہرنیاکش پر گیا آدھی وارہ کے ساتھ بھی وہ ماں پرابل وارہ سینہ تھی انہوں نے اپنی سینہ کو لے کر ہرنیاکش کے چھتر پر چڑھائی کر دی اور وندگری کے بعد پرشوت جل سمندر کو پار کر کے انہوں نے ہرنیاکش کے نگر کو گھیر لیا سنگم نیر میں مہا سنگرام ہوا اور انت تہہ ہرنیاکش کا انت ہوا آج بھی تکشین بھارت میں ہنگولی، ہنگنگھاٹ، ہنگنا ندی اور ہنیاکشگن، ہنگڑے نام کوئی کئی ستھان ہے اُلیک نے آیا کہ سب سے پہلے بھگوان وشنو نے نیل وارہ کا اوطار لیا اور فیرادی وارہ بن کر ہنیاکش کا ورد کیا تھا اس کے بعد سویت وارہ کا اوطار نرشنگ اوطار کے بعد لیا تھا ہنیاکش کو ماننے کے بعد بھی سویم بھو منو کو دھرتی کا سامراجے ملا تھا یہ پرانے ایک بھارت کے سب سے بھینکر ویقتیوں میں چوتھی نمبر بس تھاپی تھے ہرنیاکش تیسے نمبر پر آتے ہیں راوان راوان اندرجال، تنترسموہن اور ترہ ترے کے جادو اور سبھی شاشتروں کا گیاتا تھا لیکن اس نے کئی ایسی کارے کرے جس کے چلتے ہوئے ویوادوں میں رہا اس نے اپنے سوتیلے بھائی کبیر کے ویٹے نل کبیر کی پتنی افسرہ رمبہ پر پوری نجر ڈالی اس نے شیو کے گھر نندی جی کا مجاک بنایا اس نے وید ودی نمک تپشوینی کے ساتھ جواردستی کی تھی اس نے اپنی بہن شپناکہ کے پتی ویدیو جیوے کا بد کر دیا تھا اس نے اپنی پتنی مندرجی کی بڑی بہن پر بھی واسنا یک نجر ڈالی تھی انت میں اس نے پربو شریرام کی پتنی سیٹا کا اپھرن کر کے ساری حدیں پار کر دی تھی راون نے اس کے علاوہ اور پھر کئی ایسی کرے کیے جس کے چلتے بہن ویوادوں میں رہا جیسے اس نے سوہک تک سیڈی بنانے کا پریاز کیا شنی سہید سوی دیوتاؤں کو بندی بنا لیا تھا راون کا رنگ کالا تھا اور گورے لوگوں سے انفرت کرتا تھا وہ خود کو اشور مانتا تھا اور چاہتا تھا کہ سب اس کی پوجہ کریں پھر یوت کیا تھا چاپلوس پسند راون چاہتا تھا کہ شراب سے درگند سواپت کر اس کا راجعہ میں پرچار کیا جائے راون چاہتا تھا کہ دنیا کے سبھی سونا پر اس کا کب جہا ہو سوان میں وہ سگندت پدارت کی مکسنگ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے آسانے سے پتا لگ جائے کہ سونا کہاں پر چھپا ہے راون کی ایک عجیب اچھا تھی وہ چاہتا تھا کہ خون کا رنگ لال کی جگہ سفید ہو اس طرح راون نے اپنی اچھا اور کاریوں سے خود کو ویوادت بنا لیا تھا تیسرے اسطحان پر جو ہمارے پرانوں میں آتے ہیں سب سے بھینکر انسانوں میں وہ ہے راون دوسرے اسطحان پر آتے ہیں ورطراسور ورطراسور کہتے ہیں کہ اندر کا سب سے پرتیدوندی ورطراسور ہی تھا یہ ستیو کی بات ہے جب کال کے نامک ایک راکشش کا سمپونھ دھرتی پر آتنگ تھا ورطراسور کے ادھین تھا انہوں نے تست ہو کر سبھی دیوتاؤں نے مل کر سوچا کہ ورطراسور کا ود کرنا آپ جروری ہو گیا ہے اس ورطراسور کے ود کے لیے ہی ددیچی رشی کی ہڈیوں سے ایک ہتھیار بنایا جس کا نام وجر تھا ورطراسور ایک شکتی شالی اصور تھا جس نے راجیوں کے نگروں پر کئی بار اکرمن کر کے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا ہنت میں اندرینے موٹر سمحالا اور اس سے ان کا کھوڑ ید ہوا جس میں ورطراسور کا ود ہوا اندرینے کے اس ویرتا پونکاری کے کارن چاروں اور ان کی جائجے کار آر پرشنشا ہونے لگی تھی شود کرتا مانتے ہیں کہ ورطراسور کا مول نام ورطراسور ہی تھا جو سمبھوت ہے اسیریا کا اتھیپتی تھا پارشیوں کی اویشتہ میں بھی اس کا اولیک ملتا ہے ورطراسور نے آرےوں پر آکرمن کیا تھا اور انہیں پراجت کرنے کے لیے ادویش و نامک دیوی کی اپاس نہ کی تھی اندرین اور ورطراسور کے اس وید کا سپھی سنسکرتیوں اور سپھیتاؤں پر گہرا اثر پڑا تھا تب ہی تو ہومر کے ایلیڈ نے ٹرائیود اور ینان کے جیاس اور پولو نامک دیوتوں کی کتھائیں اس سے ملتی جلتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ تتکالین وشوہ پر اندری ورطری یود کا کتنا بیاپک پرپاو پڑا تھا اسے کی نمبر پر ورطراسور جو ہے سب سے بہنکہ ویکٹروں میں موجود ہے فرس نمبر پر آتا ہے اندری کا استان اندر کو سبھی دیتاؤں کا راجہ مانا جاتا ہے اندر کسی بھی سادھو اور راجہ کو اپنے سے شکتی شالی نہیں مننے دیتا تھا اس لئے وہ کبھی وشوہ متر جیسے تپشویوں کو اپسراؤں سے موہیت کر کے پت پرشت کر دیتا تو کبھی راجاؤں کے اشمید ید کے کھوڑے چورا لیتا تھا سامدام دن اور بھید سبھی طریقے سے وہ زنگاسن بچانے کے پریاس کرتا تھا ساتھی وہ اس پریاس کے دوران کبھی کبھی ایسے کارے کر دیتا تھا جو دیوتاؤں کو شعبہ نہیں دیتا جس کے کرن دیوتاؤں کو بہت بدنامی چھیلنی پڑی تھی راجہ بلی کی سہتہ سے دیوراج اندر نے سمندر منتن کیا تھا سمندر منتن کے دوران اندر نے اسوروں کے ساتھ ہر جگہ چل کیا جو چودہ رتن پرپت ہوئے ان کا بٹوارہ بھی چھلپون طریقے سے کیا گیا شاستروں کے انصار سچی پت اندر نے گوتم کی پتنی اہلیا کے ساتھ چل سے ہی سیواز کیا تھا اندر نے کنڈ سے بھی چھلپور وقت کوچ اور کنڈل لے لئے تھے اندر نے ہی بال ہنمان کی ٹھڈی کو توڑا تھا